نیکسٹ کوشن یہ ہے کہ کچھ چیزیں دین اسلام میں کھانا حلال ہے لیکن وہی چیزیں دوسرے مذاہب کے نزدی معتبر ہیں جیسے میں آپ کو یہاں پر اگزمپل دینا چاہوں گا گائے کے گوشت کی تو اگر حکومت وقت نے اس پر پابندی بھی لگائی ہو گائے کو حلال کرنے یا پھر اس کا گوشت کھانے پر پابندی بھی لگائی ہو تو اس سیٹویشن میں عام مسلمان کا جو رویہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے پابندی کو فالو کرنا چاہیے اسلام میں کہاں یہ کہ گائے کو ضرور زبا کرنا ہے اور یہ فرائز اسلام میں داخل ہے صرف گائے کی تو قربانی نہیں ہے اسلام میں بکرے کی قربانی ہے دمبے کی قربانی ہے بیڑ کی قربانی ہے اونٹ کی قربانی ہے تو ضروری تو نہیں کہ گائے کو قربان کر کے کوئی اللہ تعالیٰ کا قرب آپ نے حاصل کر لینا ہے اگر آپ غیر مسلم ملک میں رہ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے کوئی فتنہ کھڑا ہوتا ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ گائے کو زبا کریں آپ وہ جانور زبا کریں جو کہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے غیر مسلم تقریف کا شکار نہ ہو تو خامخاف اتنا کھڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور مجھے یہ بتائیں کہ یہ جب ہندو لوگوں کی گائے اپنی بیمار ہو جاتی ہے اور ان کے اینیمل کے ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ اب یہ زندہ نہیں بچے گی تو کیا وہ اس وقت بھی زبا نہیں اسے کرتے ہیں مرنے دیتے ہیں